شرم و حیاء کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا چینج ہو رہا ہے بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے یعنی آج سے پندرہ سال بیس سال پہلے جو کنسپٹ ہوتا تھا جس یوت کا آج ٹوٹلی الگ ہے بلکہ نارملائز ہو رہا ہے میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں جب ہم گئے تو مجھے دیکھنے کو ملا کہ وہ جو ایک سیپریشن کا کنسپٹ ہوتا نا بیٹوین میل اینڈ فی میل وہ آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو چکا ہے ہماری یونیورسٹیز سے وہ کنسپٹ ختم ہو چکا ہے اب بڑا کومن کنسپٹ ہے کہ میل فی میل فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے دور میں یہ کنسپٹ نہیں تھا اگر آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھیں گے تو یہ اس طرح کا کنسپٹ نہیں تھا میل فی میل فرینڈشپ کا لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں میل فی میل انٹریکشن کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں بات کرنی پڑ جاتی ہے اپوزٹ جنڈر سے آپ کے فیملی میں فی میل کزنز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں اسلام یہ کہتا ہے انہیں سلام بھی نہ کرو اور ظاہر ہے ان سے جو ہے وہ اچھے سے بات بھی نہ کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ گائیڈ لائنز ڈیفائن کر دی گئی ہیں وہ گائیڈ لائنز سمجھ کے اپوزٹ جنڈر سے ڈیل کرنا چاہئے جس میں میں انشاءاللہ بھی روشنی ڈالوں گا بٹ ہماری جو یوتھ ہے چونکہ انہوں نے دیکھا ہی ہے ایڈز میں اشتہارات میں ہر جگہ بکوز جو ویسٹ کا کونسپٹ ہے نا ایمپاورمنٹ کا اور ویسٹ کا جو کونسپٹ ہے سکسس کا ترقی کا وہ یہی ہے کہ دونوں جنڈرز آپس میں انٹریک کریں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اس سے یہ ہے کہ کل کو وہ اچھے ہزمنٹ بھی بنیں گے وہ اچھی وائیز بنیں گی من کو انڈرسٹینڈ کریں گی من کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس لئے فیل کہ من اور وومن شوڈ مکس ٹوگیدر اور ایک اور کونسپٹ ایک ازمشن ہے ایک ازمشن ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں بھی جو فیمنس کا طبقہ اس کی ایک ازمشن ہے کہ جو میل ہے نا اچھا میل وہ ہے اچھا ڈگنیفائیڈ میل وہ ہے کہ جو عورت کو دیکھ کے جسے کچھ بھی نہ ہو یہ ان کا کونسپٹ ہے انفورسنیٹلی یہ کونسپٹ بن گیا جیسے ابھی محمد رزوان نے محمد رزوان جو کرکیٹر ہے وہ ایک فیمن رپورٹر ہے شاہ زینب نام ہے ان کا تو میں دیکھ رہا تھا اس میں فیس بک پہ ایک پوز شیئر ہوئی تھی کہ وہ اس نے انٹرویو لیا محمد رزوان کا تو محمد رزوان نے نہیں دیکھا ایک بھی بار نہیں دیکھا ان کی طرف آٹ اف رسپیکٹ اسی طرح موین علی نے انٹرویو لیا موین علی کا انٹرویو لیا ایک فیمن آنکر نے مجبوراں دینا پڑ گیا انہیں تو انہوں نے بھی ایک بار وہ انٹرویو تو میں نے خود یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے کہ ایک بار بھی اس نے نہیں دیکھا فیمیل کی طرف رپورٹر کی طرف تو یہ ایک پوسٹ پھر آئی ایک فیمنسٹ پاکستانی ان کی طرف سے کہ محمد رزوان ایک بھی بار اسے نہیں دیکھ رہا یہ ڈس رسپیکٹ ہے یہ ڈس رسپیکٹ ہے خاتون کی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کے مائنڈ میں وومن کو اتنا سیکشولائز کر دیا گیا کہ آپ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے یعنی یہ اس کا آرگومنٹ تھا تو کسی نے نیچے بڑھا اچھا جواب دیا ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگ کا مسئلہ کیا ہے دیکھیں تو ہرائسمنٹ نہ دیکھیں تو سیکسسٹ مطلب کیا ایشو کیا ہے آپ لوگ کا کیا what do you want from men تو بات اصل میں ہے کہ ایک موڈرٹ ویو کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام میں گائیڈ لائنز کیوں ڈیفائنڈ ہیں اپوزٹ جنڈر سے کیسے انٹریک کیا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پہ اور آخر ہمارا ریلیجن اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے سب سے تو پہلے جو نظر آنے کو ہے آج کل آپ چلے جائے یونیورسٹیز میں یہ میل فیمل فرنڈشپ کا کنسپ بہت پھیل چکا کہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میری دوست ہے ہم دونوں آپس میں دوست ہیں تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایول ہیں اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں اگر آپ ان سے پانچ منٹ بات کریں گے میں نے کئی سوڈنٹ سے انٹریک کر کے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں تو اچھے گھرانوں کی لڑکی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں ایول کہہ رہے ہیں لڑکے بھی اچھے گھرانوں سے آئیں اور اچھے ان کے اقدار ہیں ویلیوز ہیں لیکن اصل میں وہ اس چیز کو حاملس سمجھ رہے ہیں اس چیز کو اس کونسپٹ کو دوستیوں کو ہائی فائیو کو اور اتنا زیادہ ان کے لئے چیز نورملائز ہو چکی ہے کہ ناو دے تھنگ کہ یہ چیز تو چلتی ہے نورملائز ہونے کی وجہ ایڈز میں دکھایا جا رہا ہے موویز میں انڈین موویز تو بڑے عصے سے پروموٹ کرتی آ رہی ہیں اس چیز کو اور ایڈز بھی پاکستانی ایڈز آپ دیکھ لیں ہر ایڈ میں انٹر منگلنگ آف سیکسز ہے ٹیلن اور کے ایڈز دیکھ لیں کوئی اور ایڈز دیکھ لیں تو ناو دے آر نورملائزنگ ہے تو انشاءاللہ میں کچھ اس میں بیلنس بھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ذرا دور دور رہنا پسند کرتا ہے اپوزیٹ جنڈر سے نظریں جھکاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ ریسپیکٹ کرے ریسپیکٹ آوٹ آف ریسپیکٹ ہی کرتے ہیں نا تو اس کو پھر چھیڑا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو الکانفیڈنٹ ہے یہ تو پتہ نہیں اس کو بات کرنے نہیں آتی عورتوں سے اور جو لڑکی نہ اپروچ کرے لڑکوں کو اور نہ اتنی گھلے ملے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے بیک ورڈ ہے اور یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے ہم انہیں ایول نہیں کہہ رہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ذہنیت کچھ اور ہے تو ہم انہیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کریں کہ ایک لڑکا جو کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے یا اپروچ نہیں کر رہا تو وہ الکانفیڈنٹ نہیں ہے وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی اپنے ریلیجن میں جو احکامات ہیں اسلام کھول کر آپ پڑھ لیں اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑ رہے تھے ٹیز کر رہے تھے ان کی شرم و حیاء پہ موڈسٹی پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے جب گزر ہوا کہ اس کو ایسے مت کہو فور موڈسٹیز پارٹ آف فیت یعنی تم لوگ اسے کیوں چھیڑ رہے ہو ہوتا ہے نا دوست اپس میں چھیڑتے ہیں بڑا شائے آئے بڑا شائے تو پراؤٹس علیہ وسلم کہا شائنس جو ہے یہ موڈسٹی جو ہے پارٹ آف فیت ہے اچھی بات ہے شائے ہونا تو سمیلرلی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی لڑکی صحیح سے جواب نہیں دے رہی فرینک نہیں ہو رہی اپنے آپ کو وہ اس طرح کیری کر رہی ہے ایک ڈگنیفائی ڈگنیفائیڈ پوزیشن میں ڈگنیفائیڈ چال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ سخت ہے نہیں وہ بھی قرآن کا جو حکم ہے سورہ حضاب کا کہ جب تم اپوزیٹ جنڈر سے بات کر پرافیٹ کی وائبز کو حکم ہے کہ جب آپ بات کریں تو اپنی آواز کو بالکل بھی سوفٹ نہ بنائیں بلکہ ایک ڈگنیفائیڈ ٹون میں بات کریں تاکہ وہ کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بری نیت ہے تو وہ اس کو یہ نہ لگے بات کر کے اپوزیٹ جنڈر سے کہ میرے پاس ایک چانس ہے to get more free پوائنٹ اس کہ آپ کو ایسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ رسپیکٹ بھی کریں اپوزیٹ جنڈر کی ساتھ میں آپ انہیں یہ بھی میسیج دیں کہ فرینکنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے دونوں جنڈر کے درمیان بالکل بھی مناسب نہیں ہے ایک ایسی سٹیج آتی ہے عمر کی ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ مچور ہو جاتے ہیں لوگ کو سمجھ آ جاتی ہے تب بھی even اسلام کے یہی حکمات لاغوں ایسا نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سٹوڈنٹس بڑے پڑے لکھیں میں نے ایک آرگومنٹ سنا ہوا ہے ہمارے ایک ٹیچر تھے اور اسلامیت کے ٹیچر تھے تو وہ ہماری کلاس تھی اس میں بتا رہے تھے کہتے کہ دیکھیں یہ جو پردے کے حکمات ہیں یہ ایربز کے لیے تھے کیونکہ ایربز جو ہیں وہ کھجوریں وغیرہ کھاتے تھے وہ گاؤں کے لوگ تھے تو انہیں کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈیزائرز پہ تو یہ ان کے لیے حکمات تھے کہ دور دور رہو اور پردہ اور یہ وہ تو کہتے ہیں آج کے جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑے لکھے ہیں وہ تو بہت زیادہ مطلب تمیزدار ہیں انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی آتی ہے وہ کہ اجڑ تھوڑی ہیں یعنی یہ الفاظ منہوں نے استعمال کی اجڑ تھوڑی ہیں تو میں وہاں تو نہیں کہہ سکا لیکن میں دل میں سوچا کہ لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں آج تک نہیں گئے کہ وہ یہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے کہ آج کے نوجوان جو ہیں ان کی ڈیزائرز تو ٹین ٹائم زیادہ ہیں ایسی ہے نا جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اوپر سے جو فتنہ چل رہا ہے پھر وہ اللہ معاف کرے کیسی کیسی ایمیجیز اور ویڈیوز انٹرنیٹ پہ کیا آویلیبل نہیں ہیں تو لوگ تو جو ہے جب آپ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو سپیشلی غیر تربیت یافتہ یوتھ ان کو آپس میں آپ مکس اپ کر دیں گے تو اس کے ڈیزائسٹریس ریزلٹس آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ یہ پڑے لکھے ہیں تو ان کے لئے احکامات نہیں ہیں وہ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے ان کے لئے یہ بھی غلط فہمی ہے احکامات تا قیامت ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد اور عورت اٹریکشن آپس میں ہوتی ہے اس پہ تو سائکولوجسٹ جو ہے وہ اگر کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو پھر وہ ایڈورٹیزمنٹس میں کیوں عورتوں کو لاتے ہیں اور وہ بھی ایک خاص لباس میں کیوں لے کر آتے ہیں عورت کو ایڈورٹیزمنٹس میں یہ ویسٹ کے آپ اشتہارات دیکھ لیں تو انہیں بھی پتا ہے کنزیومر سائکولوجسٹ کو پتا ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ جنڈر کو دیکھ کے تو اس کے نقصانات ہم بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں لوگ فرینڈشپ سے شروع کرتے ہیں بات اور ایک انٹینشن کو میں نہیں چیلنج کر رہا ہی ان کی انٹینشن اچھی ہی ہوتی ہوں گی میں نے جیسا کہا شروع میں کہ اچھے گھرانوں سے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ڈیسیو ہو رہے ہیں کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے سوسائٹی میں چلتے پھرتے یہی نظر آ رہا ہے انڈین موویز بھی یہی سکھا رہی ہیں ہر ایک کو عشق ہو رہا ہے ہر ایک کو پیار ہو رہا ہے بلکہ ہر مووی کا میسیج یہ ہے کہ پیار ہونا چاہیے تو وہ یوت کو شک ہوتا ہے جب انہیں پیار نہ ہونا وہ سوال کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کہ سب کو پیار ہو رہا ہے مجھے کیوں نہیں ہو رہا ہے تو پھر دے ٹرائے ٹو اپروچ دی اپوزیٹ جنڈر اور دے ٹرائے ٹو گیٹ فرینک وغیرہ وغیرہ اور ان کے لئے اس کو بڑا ایک چام فل چیز بنا دی گی کہ یہ بڑی چارمنگ چیز ہے کسی اپوزیٹ جنڈر سے بات کرنا یہ تو بلے بلے ہو جائے گی کمال ہو جائے گا اور وہ بھی لڑکیوں میں اگر ہم ان ہو گئے کچھ سوڈنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاص تصاویر ہی لڑکیوں کے ساتھ کی چاہنا پسند کرتے اور پھر بڑے فخر سے ان کو فیس بک پہ لگاتے ہیں ان تصاویر کو کیا مقصد ہے مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد وہی وانابیزم کہ بھئی میں بیٹھا ہوں لڑکیوں کے اندر بیٹھا ہوں تو آئیم کول تو وہی بات ہے ڈیسیپشن ہی ہے نا ڈیسیو ہو رہے ہیں آپ آپ ویلیڈیٹی دنیا سے چاہ رہے ہیں لاس ویک میں نے ویلیڈیٹی کی بات کی تو آپ کس سے ویلیڈیٹی چاہ رہے ہیں وہ تصویر فیس بک پہ شیئر کر کے دنیا سے ہی چاہ رہے ہیں نا کہ میری واہ واہ ہو کہ میں تو بھئی واہ I am a macho man sitting amongst a group of females تو یہ immaturity ہے میں اس کو کہوں گا کہ یہ immaturity ہے دین سے دوری ہے ignorance ہے آپ دین نہیں پڑھ رہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ concept ہے کہ اصل میں کیوں اسلام ممانیت فرماتا ہے مرد اور عورت کا mix up ہونا یہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے concept of haram کو سمجھیں کہ haram ایک چیز کیوں قرار دیتا ہے اسلام دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات بہت کلیر کی ہے کہ تواہا ما انزلنا علیکل قرآن لی تشخوا تواہا یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوت کو کہ اسلام بڑا مشکل ہے اور یہ کیا ریسٹرکشنز لگا دیں اسلام اللہ کہہ رہا ہے نہیں مشکت اور مشکل میں ڈالنے کے لئے قرآن نہیں بھیجا یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے تذکرہ ہے کہ ان کے لئے خشیت والوں کے لئے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے نیکی ان کا ٹارگٹ ہے تو یہ ان کے لئے ایک تذکرہ ہے ایک ریمائنڈر ہے ایک میکنیزم ہے مینول ہے فریم ورک ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لئے بھیج دیا تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے ایک سکولر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا ان سے کسی یوت نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے انہوں نے کہا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے انفورچنیٹلی جس موچرے کا حصہ ہے وہاں ہوئی حرام رہا ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں باقی سب کچھ حلال ہے تو یہ غلط فہمی ہے میڈیا نے بھی کریئٹ کر دی ہر چیز حرام جی ہر چیز حرام تو حرام کا کونسپٹ کیا یاد رکھیں دیکھیں اسلام انڈویجول اور پبلک ویلفیر کی بات کرتا ہے جب بھی ایک دین یا مذہب یا وی آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا تو وہ انڈویجول پلس پبلک ویلفیر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے بودھیزم انڈویجول ویلفیر تو شاید کر دے شاید ہے وہ بھی کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں آپ یوگا کر لیں آپ ذرا فیزیکلی بہتر ہو جائیں گے آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا مائنڈ فلنس ہو جائے گی لیکن سوسائٹی میں آ کر وہ میکنزم کامیاب نہیں ہے سوسائٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پرابلمز کے اسی طرح ہندویزم اور باقی مذہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ جب سوسائٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکلیٹی سے اسلام ناصر انڈویجول ویلفیر کی بات کرتا ہے پبلک ویلفیر کی بھی بات کرتا ہے اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویلفیر کے لیے نقصان دے ہے وہ بین کرتا ہے اسلام مثال کے دور پر کوئی یہ کلیم کرے میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بینڈ نہیں پہنوں گا کیوں نہیں پہنوں گے بھئی میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میں نے میرا تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہو میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہنی رکوں گا کیوں کیونکہ میں بڑی ایزی لی نکل سکتا ہوں اس کے دو نقصانات ہیں ایک جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا ٹھیک ہے اس میں ڈسپلن خراب ہوگا دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ لاؤ کو توڑیں سمپل ایز نیٹ اور لاؤ کو توڑنا پبلک ویلفیر کے نقصان میں ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنی تو گرنٹی دے رہے ہیں جی کہ نہیں جی میں نہیں کبھی اب آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی یہی گرنٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا پبلک ویلفیر کا نقصان ہوگا سیٹ ویلفیر جس بکاوز میں ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا پہلی تو بات یہ کلیم بھی غلط ہے مجھے کیا پتا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے سیٹ ویلف پہننا ضروری ہے لیکن چلو مان لو جی مجھ سے نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ میں سیٹ ویلفیر نہیں پہنوں گا تو آپ لاؤ توڑیں نمبر ون دوسرا یہ کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ نہیں پہنیں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی ذمہ داری کون لے گا تو پبلک ویلفیر یاد رکھیں اس لیے اسلام میں جتنے بھی حکمات ہیں وہ انڈویجول ویلفیر تو ہے ہی جیسے مرد اور عورت کا اختلاعات وہ پبلک ویلفیر میں آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو لڑکیوں میں بیٹھتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا وہ پھر اس کا ایک علاق جواب ہے جو ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک بار دیا تھا کہ بھئی پھر آپ چیک کرائیں مسئلہ کیا ہے اگر آپ انحامڈ ہیں اور آپ اٹریکٹ نہیں ہو رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر گندی ہے اب یہ بات کو اس طرح لے لیا جاتا ہے لبرل طبقے میں کہ دیکھو جی ان کی سوچ ہی گندی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ سیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکشن ہوتی ہے ایک ٹائم چلو شروع میں you try to be respectful and all that اور respectful ہی ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ نے خود سٹوری سنی ہوں گی کہ جن کی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بات چیز شروع کرتے ہیں پھر وہ دوستی سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں پھر بات کئی اور چلی جاتی ہے تو وہ نقصان ہے اس سے آپ کا سائیکلوجیکلی نقصان بھی ہو رہا ہے فیزیکلی بھی ہو رہا ہے ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے اور پھر ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ دو لوگ وہ دوستی شروع کرتے ہیں آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے لڑکا سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ ہے لڑکی سمجھتی ہے یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ ہے اینڈ میں پتا لگتا ہے کہ ایک پارٹی انٹریسٹیڈ ہی نہیں ہے تو وہ ایک کا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے وہ پھر ایڈ دا اینڈ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مجھے لگا یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ تھیں یا یہ میرے اندر انٹریسٹیڈ تھا تو اگین نقصان ہو گیا آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے اپنی تو چلو آپ میں بھی دے لیں کہ نہیں میں بڑا سخت نفس والا ہوں میں کنٹرول کر لوں گا لیکن اگلی پارٹی what if they attach emotions with you پھر کیا ہوگا پھر تو آپ ان کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے اور ایسا بہت ہوتا ہے لوگ حساس ہوتے ہیں sensitive ہوتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ professional ہی نہیں چلتا ہم نے کئی بار ایسی case studies ہمارے سامنے آئیں ایسے cases ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کو working place پہ کوئی پسند آگیا office میں کوئی پسند آگیا کہیں اور کوئی پسند آگیا اور وہ اس حد تک پسند آنے لگا obsessed اس حد تک ہو گئے وہ کہ اب وہ شخص یا وہ خاتون ان کا توجہ کا مرکز بن گئی یا مرکز بن گیا اس سے پھر بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں اس سے performance بھی ڈسٹرب ہوئی رات کی نیندیں بھی ڈسٹرب ہوئیں کیونکہ ہر وقت سوچنا پھر approach کرنے کی کوشش کرنا یہ time wastage اسلام نے ایسی خرافات کو time wastage قرار دیا کہ یہ آپ purpose سے ہٹ رہے ہیں میں نے کئی لوگ دیکھیں married لوگ جو ہے وہ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہر ایک کی guarantee نہیں دی جا سکتی میرا point سمجھیں جب آپ مرد اور عورت کا اختلاعات intermingling کرائیں گے تو ایسے cases سامنے آئیں گے کوئی کسی پہ نظر ڈالے گا کوئی کسی کو پسند کرنا شروع کر دے گا ایسے ہی آپ بلا وجہ کیوں trouble create کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو that's why اسلام نے بہت سوچ سمجھ کے اسلام کے جو جتنے حکمات ہیں public welfare کے لیے بھی ہیں individual welfare کے لیے بھی ہیں اب کوئی education میں کرنا کیا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات intermingling نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے کیا کریں practical اس کے بہت سے solution رہے انشاءاللہ ایک فارمولا ہمیشہ ہم youth club میں راجہ زیاء الحق بھائی نے ایک فارمولا بھی نکالا ہوا ہے PPL فارمولا PPL P for purposeful the second P for public and L for limited یاد رکھیں کہ جب بھی opposite gender سے interaction کرنی ہے non-mahram سے تو number one وہ purposeful ہونی چاہیے purposeful سے مراد ہے کہ واقع ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس interaction کی جیسے ظاہر ہے کہ اکثر females کو interact کرنا پڑتا ہے male سے لیکن it should be purposeful یا male کو female سے number two it should be public second piece for public اکیلے میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے جب دو non-mahram آپس میں بات کرتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور اگر یہ میں اس کو چسکا کہوں یا addiction کہوں اگر یہ کسی کو لگ جائے opposite gender سے chatting کی تو یہ نہیں جاتی یہ بہت مشکل سے جاتی ہے اور یہ اچھا خاصہ ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا اچھا خاصہ نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا یہ ایک addiction ہے to chat with the opposite gender کیونکہ اس سے dopamine release ہوتا ہے dopamine is a very addictive chemical مزہ آتا ہے نا ظاہر ہے وہ سارا pleasure آتا ہے pleasure chemical ہے یہ تو public ہو جب بھی ہو یعنی لوگوں کے سامنے ہو یہ scholars بھی یہی ظاہر ہے tip دیتے ہیں private نہیں ہونی چاہیے especially chat میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے بڑے strict rules ہیں youth club کے ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے لیکن وہ یہی rule apply ہوتا ہے purposeful number two no one is allowed to personal message any female یہ بڑے strict rules ہیں ہمارے ہمارے ورڈس ایپ کے گروپس بنے ہیں وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی کسی sister کے ساتھ جس نے کسی کو personal message کیا تو اس کے خلاف پھر action لیا جاتا ہے اگر پتہ لگ جائے کہ personal message کیوں کیا ہے strict rules ہیں strictness کرنی پڑتی ہے تو یہی rule ہمیں زندگی میں بھی لگانا چاہیے کہ سب کے سامنے بات ہو private نہیں ہونی چاہیے try your best کے private نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہونی ہی نہیں چاہیے especially messenger پہ یا ورڈس ایپ پہ وہ فتنہ ہے that takes one away اور کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے خصوصاً رات کے ٹائم پہ انسان آپ کسی کی guarantee نہیں دے سکتے ہو کس نیت سے آپ کو approach کر رہے ہیں especially sisters کو ہمیشہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ you cannot guarantee کہ اگلا آپ کو کس نیت کے ساتھ approach کر رہے ہیں اور male کی تو psychology plus physiology ایسی ہے کہ اس میں desire آتی ہے ایک stage پہ جا کے یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہہ یہ تو اس کا مطلب sexualize کر رہے ہیں عورتوں کو ایسی بات نہیں ہے بار بار میں اس کو clarify کر رہا ہوں women کی respect ہی کرتے ہیں سارے لیکن یہ کہ کچھ نویت ایسی ہے physiology ایسی ہے male کی کہ ultimately male attract ہو جاتا ہے desire آ جاتی ہے تو اس کا خیال رکھنے کا دین میں بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اگلے بندے کو بھی اس سے save کرو اور جو purpose ہے کرنے والا وہ کرو کیونکہ میں نے اور آپ نے بھی I am sure کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی رول دی ایک بندے یا بندی کے پیچھے لگ کے کیا فائدہ ہوا کیا ملا جب توجہ کا مرکز ایک بندہ یا بندی بن گیا آپ کا تو زندگی تو رول گئی نا اس بندے کی پھر تو اس کی ساری کی ساری ایفرٹس ہی وہیں ہیں پھر تو اس کا focal point ہی وہ ہے تو ہر وقت focal point جب وہ ہے جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا زبردست کوٹ ہے ہی سیٹ کے عشق جو ہے نا یہ اختیاری ہے غیر اختیاری نہیں ہے اور جو کہتا ہے غیر اختیاری ہے وہ میرے نزدیک وہ جھوٹ بولتا ہے وہ بہت ہی ریئر ہے بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی غیر اختیاری طور پر کسی سے جی آپ claim کریں مجھے جی پیار ہو گیا کسی سے اچھا خاصہ یہ اختیاری ہوتا ہے ابن القیم نے بتایا اس کے steps ہیں کسی کو دیکھنا یہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہ دیکھنا یہ تو اختیار میں ہے تو کسی پہ نظر ڈالنا پھر بار بار ڈالنا پھر اس کو follow کرنا جیسے وہ ایک سٹوری ہم سناتے ہیں فرضی سٹوری یوت کلپ کے لیکچرز میں کہ ایک فرضی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں گیا ایڈمیشن لیا اور یہ ہر دوسرے نوجوان کی سٹوری ہے اور اس نے تہیہ کیا کہ وہ چار جی پی اے لے گا اور اس نے عظم کیا بہت بڑا لیکن وہ عظم ابھی یہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے شمائلہ گزری ایک فرضی خاتون اور وہ عظم کرتے کرتے ایک دام اس کی نظر شمائلہ دے گئی اور اس نے مڑ کے دیکھا اسے اور پھر اس نے دوبارہ دیکھا چلو ایک تو ہے نا غلطی سے نظر پڑ گی لیکن دوسری تو اختیاری تھی نا اس نے دوبارہ دیکھا اور اس کے بعد ناصر دیکھا اس نے چیز کیا کیونکہ وہ موویز نے یہ میسیج دیا کہ وہ فلانا ایکٹر چیز کرتا ہے اس نے چیز کیا پھر اس نے جوہے وہ گاڑی تک فالو کیا گاڑی تک چھوڑ کیا ہے اس کے بعد اس نے نمبر پلیٹ نوٹ کی اور پھر اس نے اپنے دوست کو اس دوست کا فرضی نام نے رکھا ایفی ایسے دوست زیادہ ایفی ہوتے ہیں ایفی بٹ اس کو کال لگائی جی کہ تیرے بھائی کو پیار ہو گیا یعنی صرف دیکھتے ہی پیار ہو گیا تو اس کے دوست نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بھابی ابھی میں پتہ کراتا ہوں بھابی کون ہے تو بہرحال پھر وہ گھر آیا لڑکا اس نے فیس بک کھولا انسٹا کھولا سرچ کیا شمائلہ لکھا اور وہ پچاس شمائلہ نیچے آگئی اور پھر اس نے سیلیکٹ کیا کہ کون ہے جن سے مجھے پیار ہو گیا وہ سیلیکٹ کیا دیکھا پروفائل کھولی سٹاک کرتا رہا کرتا رہا یہ سب اختیاری ہے نا خود پھسا رہا ہے نا اپنے آپ کو اس میں غیر اختیاری کیا ہے مجھے کوئی سمجھا دے خود انوال اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے کیونکہ انفورچنیٹلی لڑکا اچھا ہے لڑکا ایول نہیں ہے لڑکی بھی اچھی ہے اچھے گھرانوں سے ہوں گے لیکن انفورچنیٹلی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ تو میں ابنورمل ہوں تو پھر سٹوری گوز آن لائک دس کہ وہ آخر کار نکال ہی لیتا ہے اسے اس شمائلہ کا پروفائل پھر سٹاک کرتا ہے دیکھتا ہے پیار بڑھتا جاتا ہے سو کارل پیار اور اس کے بعد پھر وہ ایک دن آ جاتا ہے وہ بابرکت دن جب وہ سوچتا ہے فرینڈشپ ریکویسٹ بھیجو پھر وہ فرینڈشپ ریکویسٹ بھیجتا ہے پھر ڈیلی دیکھتا ہے ایکسیپٹ ہوئی کے نہیں ہوئی ایکسیپٹ ہوئی کے نہیں ہوئی پھر میسجز کرتا ہے ویٹس ایپ کا نمبر بھی نکلوا لیتا ہے ڈیلی دیکھتا ہے بلو ٹک آیا کے نہیں آیا بلو ٹک آیا تو یہ خود وہ اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فالٹ ہے اور اگلے کو بھی ٹربل میں ڈالنے علی بات ہے کئی ایسی لڑکیاں میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا اچھی خاصی سٹوڈنٹس ہیں ٹاپرز ہیں بس اس چکر میں پڑی تو پڑھائی بھی گئی ٹائم بھی ویسٹ ہوا اور وہ فضول میں جو ہے وہ اینڈ میں پھر بدمزگی بھی پیدا ہوئی بات بھی نہیں بنی اصل میں تو وہ اس خود اپنے آپ کو لڑکا انوالف کیے جا رہا ہے انوالف کیے جا رہا ہے پھر چیٹنگ کی کوشش کر رہا ہے اور اینڈ میں پھر یہی ریزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ نہیں مان رہے یا میری کزن میرے کزن کے رشتے آ رہے ہیں یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میری شادی کئی عورت ہے ہونے والی ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں اور ڈپریس ہونے کے بعد سیکھنے کی بجائے وہ پھر پروین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک اور لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یعنی وہ میسیج یہ گیا ہوا ہے کہ اب اس کا زخم کا مرہم ایک اور لڑکی ہی فیل کرے گی اور ان کو بھی یہ میسیج گیا ہوا ہے کہ لڑکا چھوڑ گیا تو مرہم ایک لڑکا ہی فیل کرے گا حرام ریلیشنز ہے اور حرام سے کبھی بھی آپ کو کچھ اچھا نہیں ملنے والا نہ سکون ملنے والا ہے یہ لیو نہیں ہے یہ پلیجر ہے ایک یہ پلیجر ہے دوسرا یہ وہ والی اٹیچمنٹ ہے جو اللہ نے منع فرمائی ہے دیکھیں عبادت کا کونسپٹ کیا ہے عبادت کا میننگ سمجھیں عبادت میں تین چیزیں آتی ہیں ایکسٹریم لف بہت محبت جب آپ کو کسی سے بہت محبت ہو جائے نمبر ون نمبر ٹو جب اس سے آپ کی بہت اٹیچمنٹ ہو جائے دوسری چیز ہے اٹیچمنٹ اور نمبر تھری کہ جب آپ اس کے سامنے بہت آجز ہو جائیں شدید آپ بچ جائیں اس کے لیے یہ تین چیزیں عبادت کا فلسفہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے یہ تین چیزیں نمبر ون ایکسٹریم محبت اللہ سے کہ اللہ سے ہے مجھے شدید محبت اللہ نے فرمایا نا والذین آمنو اشدو حب اللہ یہی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں نمبر ٹو ایکسٹریم اٹیچمنٹ اٹیچڈ ہیں ان کی جو دل ہے نا وہ ادھر لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ مسجد کے ساتھ ازان کی طرف توجہ ہے اللہ کی طرف اٹیچمنٹ ہے نا اللہ کی طرف ساری کی ساری توجہ ہے اور نمبر تھری ایکسٹریم ریورنس اور ہمیلیٹی اللہ کے آگے ہم ہمبل ہیں بہت زیادہ آجز ہیں بچ بچ جانا جسے کہتے ہیں یہ تین چیزیں جب ایک انسان سے آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں یہ ہماری یوت کو سمجھ نہیں آتی اور موسٹ پیپل عبادت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی خصوصا ہماری جو خواتین اللہ معاف کرے وہ بچ جاتی ہیں ایک بندے کے لیے نمبر ٹو وہ شدید ہر چیز دے دیتی ہیں اپنا دل اپنا سب کچھ تن من دھن اور تیسری بات یہ کہ وہ ایکسٹریم اٹیچ اٹیچمنٹ ایکسٹریم لیول کی ہو جاتی ہے پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ عبادت ہے اصل میں اور یہ انسان کو یہ والی عبادت دوسرا یہ والی عبادت انسان کو کمزور بناتی ہے سورہ انقبوت میں اللہ ایک مثال دیتے ہیں سورہ انقبوت سپائیڈر انقبوت سپائیڈر کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائے کرتے ہیں اور سہارا دوسروں کو پکڑتے ہیں تاغوت کا برڈ ہے تاغوت کا سہارا anything other than اللہ وہ سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بہت کمزور ہے اور اللہ نے کہا کہ whereily the frailest of homes is that of سپائیڈر سب سے کمزور گھرانا مکڑی کا ہے ہر لحاظ سے socially بھی آپ کا بتا ہے animal جو experts ہیں جو اس کو سپائیڈر کو بھی study کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپائیڈر جو ہوتی ہے نا female وہ اپنے شہر کو بھی مار دیتی ہے بچوں کو بھی مار دیتی ہے یعنی socially بھی اس کا گھرانا بہت weak ہے frail ہے اور ویسے تو ہے ہی سپائیڈر کا جالا کیا ہوتا ہے ہاتھ مرا ختم ہو گئے تو ان relations کی مثال اللہ نے یہ دی جس میں reliance دوسروں پہ ہے ایک ہے کہ اچھے آپ کے اچھے جذبات ہیں خیر خواہی والے جذبات ہیں اگلے کے لیے وہ تو جائز ہے کیونکہ جذبات تو پھر حضرت ختیجہ صلی اللہ عنہ کے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ بڑے پیور فیلنگز تھی خیر خواہی کی فیلنگز تھی اور for the right reasons تھی reason بڑی اچھی تھی کہ صادق ہے امین ہے امانتدار ہے تو وہ انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کسی کے تھروں کیا تھا خود نہیں کیا تھا کسی کے تھروں dignity سے میسیج بھیجوایا تھا اور پھر شادی ہو گئی تھی نکاح ہوا تھا لیکن یہ جو احساسات اور جذبات جن کو ہم پیار کہہ دیتے ہیں یہ infatuation ہے اس کو میں infatuation کہوں گا اور اس کو lust کہوں گا lust ہے infatuation ہے temporary attachment ہے جس کو زبردستی permanent attachment بنانے کی خود کوشش کرتے ہیں ایسی محبت کو so called محبت کو sustain کرنا پڑتا ہے sustain سے مراد ہے daily بات کرنی پڑتی ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے صحابہ چار چار مہینے بعد آتے تھے اس دور میں نہ social media تھا نہ کچھ اور تھا وہ محبت وہیں کی وہیں تھی یہاں پہ لوگ درتے ہیں کہ اگر میں نے ایک دن بات نہ کی تو relation میرا ٹوٹ جائے گا guarantee کوئی نہیں بھئی اگلے کو کوئی اور پسند آجائے اس کی کیا guarantee ہے تو یہ کونسی محبت ہے محبت میں صبر ہوتا ہے محبت میں patience ہوتی ہے محبت میں ایک دوسرے کا انتظار ہوتا ہے اچھے انداز میں یہ محبت ہے محبت میں آپ ایک کے ساتھ افاقہ کرتے ہیں کہ بھئی نہیں میرے لیے یہی person جو ہے وہ بہترین ہے تو یہاں پر الٹا حساب ہے یہاں پر patience بھی نہیں ہے انتظار بھی نہیں ہے یہاں پر محبت کی definition attachment آپ کو attachment چاہیے because you are lonely آج کی نوجوان نصر lonely ہے alone ہے تو وہ loneliness کو جو ہے وہ کرتے ہیں ظاہر ہے counter relationships بنا کر یہاں پر ایک چیز میں بابا آپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ میں recently ڈی ایس پی صاحب ماشاءاللہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب تو انہوں نے recently ناشتے پر invite کیا وہاں تین ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے دو اور total تین تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ crimes بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی میں انہوں نے کہا یہ سارے جو crimes ہیں ان کی root cause کیا ہے خصوصا نوجوان نسل میں جو crimes بڑھ رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جن parents کے اپنے بچوں سے relation strong نہیں ہے زیادہ تر وہ بچے crimes کرتے ہیں اور یہ بڑی پتے کی بات انہوں نے انہوں نے کہا کہ parents بچوں کو محبت نہیں دیتے بچپن سے تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب attention اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں having said it اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے parents کو پرکنا شروع کر دیں ان اس پر ہمارے parents جو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور class ہے وہ والی class ہے جو neglected children جنہیں ہم کہتے ہیں ماں باہ کے باس time نہیں ہے بچوں کے لئے یہ وہ والی پھر class آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے یا حرام relations کی طرف اور قتل کرتے دیکھا ہے ایک ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھئے بچوں کی یعنی یوں کہتے ہیں میں حران ہوتا ہوں اور لاہور میں ہم جاتے ہیں crime solve کرتے ہیں ایک ایک مرلے کا گھر ہے تین منزلہ اس پہ قتل ہو رہے ہیں قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں یہ میری جائداد ہے یہ میری ہے کیونکہ ماں باپ نے bonding نہیں کی بہن بھائیوں کے درمیان اس سے نقصان آیا پھر jealousy create کی یہ غلطیاں ہوتی پیرنٹنگ کی حسد create ہوا پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی جب رجحان سارا ماں باپ کا بچمن سے مادہ پرستی تھا اولاد کو اسلام بے نہیں سکھایا قرآن بے نہیں سکھایا تو انہوں اس اولاد نے کہا ماں باپ کی خدمت کرنی وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مریں تو یہ جائداد ہماری اور پھر اس جائداد پہ الڑیں گے یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی تو بات اصل میں ہے کہ جتنی فیملی سٹرونگ ہے جتنا فیملی یونٹ سٹرونگ ہے یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے تو اگر کسی کے لائف میں کوئی کمی آگئی ہے یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں تو اب وہ نیگٹیو نہ سوچیں وہ بلکہ یہ سوچیں کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آنے گئی یہ پوزیٹیو سوچ اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رول گیا میرے لائف میں کمی تھی یہ نیگٹیو سوچ اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو تو میں اپنا فیملی یونٹ سٹرونگ بناوں گا اور میں اپنی فیملی پر خاص توجہ دوں گا انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں جو ہو گیا سو ہو گیا اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جہاں کوشش کریں تو کمینگ بیک تو دی ٹاپک میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی سو کالڈ محبت جسے میں لسٹ کہوں گا انفیٹویشن کہوں گا اٹیچمنٹ کہوں گا اس کو اللہ نے تشبیح اس سے دی ہے مکڑی کے جالے کہ یہ فریل ہے اور یہ گر جائے گا یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے ریلائے کرنے علی ذات اللہ تھی تم نے انسان پہ ریلائے کر لیا ساری ریلائنس انسان پہ کر لی اور اللہ کو اگنور کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی عبادت ہی ہے نا ایکسٹریم اٹیچمنٹ ایکسٹریم لف ایکسٹریم ہیومیلیٹی فور دی ایدر پرسن یہ تو عبادت ہو گئی تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں رب کی عبادت کرائے اور وہی اصل ازادی ہے وہی اصل فریڈم ہے لیکن افسوس کہ بولی وڈ نے جو میسج دیا میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں بولی وڈ کے جو لاہرہ زیادہ تر موویز ہیں ان کا جو میسج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوت کو کہ محبت عشق بس یہ مقصد ہے اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ یہ مقصد حیات ہے تو یوت کو سمجھنا چاہیے اکل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے ایکسپیرینسیز سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی اور یہ بے وکوفی ہے جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ وائز نہیں ہے وہ فولش ہے وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو اکل کے سوڑے سے میسیجز دیں کہ یہ چیز ٹائم بیسٹیج بھی ہے صحت کا نقصان بھی ہے ہاؤئیور اس سے نکلنا کیسے ہے یوت کہتی ہمیں سب پتا ہے جی اسلام میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اب اس سے نکلنا کیسے اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو کونسپٹ آف حرام سمجھ لیں کہ جو چیز مائنڈ کے لیے ہماری سول کے لیے سوسائٹی کے لیے اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دے اسلام اسے بین کرتا ہے اسلام ہمارا خیر خواہ ہے جیسے الکوہل مائنڈ کے لیے نقصان دے سول کے لیے بھی نقصان دے سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دے اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے تو اسی طرح یہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے اس کے سوسائٹی پہ بھی حامز بہت ہے کیونکہ جب آپ انٹرمنگلنگ آف سیکسز کی طرف جائیں گے مرد اور عورت کے اختلاعات کی طرف دوستی یاری کی طرف تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ٹک ٹاکرز کیسی میزریبل لائف ہے ان کی یہ جو ابھی آئیشہ کون ہے وہ ان کا کیس کھڑا ہوا تو واپس میں دونوں کیا تھے دوست یہی تو وہ کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں بہن بھائی تھے پھر دوست بن گیا تو وہ دوستی میں پھر نتیجہ کیا نکلا اس دوستی کا کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے یہ ہے اصل میں یہ ہوتا ہے بچے جو یونیورسٹی کے ہیں یہ اچھی فیملی سے ہیں ہم ان کو ایول نہیں کہہ رہے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے نقصانات کو جس بکوز ان پہ ایک چیز اپلائے نہیں ہو رہی یہ اچھی نیت سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہوں ان کی نیت ہی ہوگی کہ دوستی ایک میری نیت اچھی ہے کہ میں اگلے کی مدد بھی کروں یا اگلی کی مدد کروں لیکن وہ بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے جس کے اثرات وہ نہیں دیکھ پاتے جس بکوز آپ کو ایک اثر نہیں نظر آرہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے پہ اپلائے نہیں ہو رہی آپ کو نہیں پتا کہ جس سے آپ دوستی لگائے میں اس کی اٹیشمنٹ آپ سے ہو سکتی آپ اسے ٹربل میں ڈال رہے آپ کی ہو سکتا نہ ہو پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بات بہت ہی غلط سائٹ پہ چلی جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے ایکسپریس کرتے ہیں جب لڑکیوں سے لڑکی آگے سے کہتی ہم نے تو تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا یا بھائی سمجھا پھر وہ لڑکا غصے اسلام ہی ہمارا ذابطہ حیات ہے سلوشن ہے اللہ کے نوی صلی اللہ کی تو تعلیمات احکامات ہیں وہ ہمارے لئے بیسٹ ہے تو پی پی ایل فارمولا دوبارہ سے بتاتا ہوں پرپس فل پبلک لیمیٹیڈ بات لیمیٹیڈ ہونی چاہیے بات ایلونگیٹ نہیں ہونی چاہیے بات اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر سلپ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں یہ سارا کا معاملہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپوزیٹ جنڈر سے انٹریک کر سکتے ہیں کوئی معاملات ہوں اس حوالے سے یا یونیورسٹی میں کبھی ضرورت پڑ جائے کلاس فیلوز کا بات چیت کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اور پی پی ایل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے تو باقی تو حیاء کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یوت کو حیاء کی طرف لائے جائے تلقین کی جائے تو انشاءاللہ وہ ان خرافات سے نکل سکتے اس پر میں انشاءاللہ کچھ حدیث آپ سے شیئر کرتا اور پھر کچھ مزید پریکٹیکل ٹپس کے کیا کیا جائے جیسے آپ ایک ریلیشنشپ میں سٹک ہے آپ اس کو انڈ کرنا چاہتے آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے نکاح کریں نکاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو خود فل سٹاپ لگانا پڑے گا اور اگر آپ سمجھ دیں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگلے سے تو پھر ویٹ کریں سبر کریں دعا کریں وہ سٹیپس لیں جو آپ کو نکاح کی طرف لائیں لے گی تو وہ حرام کام اس کو اسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا کیوں آپ ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم موڈسٹی پر آج بات کرتے ہیں یہ سلوشن ہے جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہیا کا تو انشاءاللہ انسان ان خرافات سے خود بخود نکل آتا ابن عباس ریپورٹیڈ دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ سلم سید ہر دین کا ایک کریکٹر ہوتا ہے مزاج ہوتا ہے اور دین اسلام کا کریکٹر حیا ہے سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے یعنی اتنا پسند فرمایا اتنا پسند فرمایا اللہ نے موڈیسٹی کو کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ایمان کی سکسٹی برانچز ہیں اور ان میں سے ایک برانچ موڈیسٹی حیاء ہے حیاء کیا ہے اس پر میں آتا ہوں لیکن ایک حدیث سنیں عبداللہ بن مسعود رسول عنہ سے مروی سامنے اس طرح حیاء کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کے سامنے حیاء کرنے صحابہ نے کہ ہم حیاء کرتے ہیں ہمارے اندر حیاء ہے تو رسول اللہ نے فرمایا رہا رہا موڈیسٹی بیفور اللہ اس 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 رائیت انہوں نے کا میں سمجھاتا ہوں تمہیں اللہ سے حیاء کرنے کی مراد کیا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے وہ کیا ہے جو تم سوچ رہے ہو نا جو خیالات جو تمہارے اندر پک رہا ہے جو بھی سوچ رہے ہو تم وہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ اللہ تعالی دیکھ رہا فرشتے بھی دوسرا یہ کہ اچھا طیب کھانا کھاؤ تیسرا یہ کہ رزق حلال لو حرام تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں اللہ سے حیاء کرو اللہ کے حدود اس کو نہ بریک کرو نمبر ثری اور اللہ سے حیاء کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ موت اور جو زندگی کے ٹیسٹ اور ٹرائلز ان کے بارے میں سوچیں جو یہ سارے کام کرتا ہے کیا دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ اور آخرت کی لذتوں پہ نظر رکھو آخرت کو کنسرن بنا لو جیسے سکولرز ایک سلوشن یوت کو دیتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چیز بڑی ٹریک کرے خیالات ہیں تو ہورالین کو ذہن ملا یہ بلکل ایک سلوشن ہے اور کئی ایسے نوجوان ایک بڑے مشہور نوجوان کا قصہ بھی ہے کہ ویسٹ میں تھا وہ اور اس پہ رہا ہی نہیں گیا ظاہر ہے ویسٹ میں مغرب میں بڑے فتنے ہوتے دیکھنا نظر پڑ جاتی تھی خواتین پہ یہ وہ تو وہ زنا کی طرف جا رہا تھا اللہ معاف کرے یعنی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ بس میں کچھ کر جاؤ اس حد تک وہ بگاڑ کی طرف جا رہا تھا لیکن اس نے کیا کہ سورہ رحمان سن رہا تھا یہ پورا واقعہ ہے اور سورہ رحمان وہ پہت سنتا تھا تو اس میں حورالعین کا ذکر آیا اور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی تو وہ دو باغات ہیں ظاہر ہے اتنا زبردست جنت تو امیجن بھی نہیں کی جا سکتی اور پھر حورالعین کا بھی تذکرہ تو وہ کہتا ہے اس آیت نے مجھے بچا لیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو باغات ہیں جنت تو that saved him اس لئے solution یہ ہے یوت کے لئے کہ قرآن سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہے کسی نہ کسی طرح ہو سکتا ہے قرآن آپ کو کبھی کوئی میسج دے دے اور آپ بچ جائیں کئی لوگ کو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے لیکن کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ان کی قرآن سے یا دین سے یا دینی لوگوں سے ہوتی ہے اور اللہ انہیں کچھ میسج دے دیتا اور وہ بچ جاتے لیکن ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خواہشات کے حوالے کیا ہوا اور نہ اس کی زندگی میں کوئی قرآن ہے کسی بھی طرح سے نہ کوئی اچھا دوست ہے نہ کوئی اچھی چیز ہے وہ پھر یہ شکایت نہ کرے کہ میں کیوں فسل گیا میں کیوں گر گیا تو قرآن کو آپ اپنی زندگی میں بہت ایزی لی لا سکتے ہیں قرآن کی درائیونگ کرتے اس کا 45 45 منٹ کا سفر گھنٹے گھنٹے سفر ترانسلیشن سن لی ساری ایک سال کے اندر قرآن کی دیکھیں کتنا زبردست یوٹیلائز کیا اس میں اپنے ٹائم ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے اٹیچ رہے قرآن آپ کو بچا لے گا انشاء اللہ نکال لے گا اس چیز سے ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ سے ہیا کیا ہے نمبر اپنے خیالات کی حفاظت کرنا نمبر اپنے سٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں نمبر تھری ڈیتھ اور ورلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا ریفلیکٹ کرنا نمبر فور ہیر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا اور دنیا کی لذتوں کو ترق کرنا ترق کرنے سے مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے لیکن اس کا ایک طریقہ نکاح کر کے شادی کر کے جائز طریقہ نا جائز طریقے سے کرو حرام طریقے سے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا اور یہ بھی حدیث میں سنا دوں صحیح البخاری کی پچھلی حدیث صنان الترمزی کی صحیح ہے اگلی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں ابو حریرہ صلی اللہ ریپورٹیڈ The Prophet صلی اللہ علیہ صلی اللہ Verily اللہ has written for the son of Adam his portion of zina which he will inevitably commit ہر آدم کے بچے کے لئے زنا سے کچھ portion ہے بڑی ایک reflect کرنے علی حدیث ہے سمجھیں اس کو The adultery of the eyes is a lustful look آنکھوں کا زنا ایک شہوت والی نگاہ پہ ڈالنا ہے lustful look ایسی باتیں ایسے لوگوں میں بیٹھنا جیسے فرنڈ آپس میں شیئر کرتے ایک دوسرے کو اپنے incidents بتاتے کہ میں نے میری گرل فرنڈ ہے میں نے صحیح بات کی وہ ایک دوسرے کو چیٹ دکھاتے ہیں پکچر دکھاتے بڑا کچھ ہوتا مقابلہ بازی لگاتے ایک دوسرے سے تو lust فل سپیچ یہ زنہ ہے زبان کا اور سب سے بڑا زنہ جو آج کل چل رہا ہے زبان کا وہ سانگ ہے اس میں کیا ہے ان سانگ مطلب آپ کبھی غور تو کریں نا ان کے لیرکس ہیں کیا زنہ ہے سارا اور کیا ہے پرنوگرفی آڈیو پرنوگرفی شیپ آف یور نائنٹی پرسنٹ گانے عورت کو ابجیکٹفائی کرتے پورا وہ خوبصورتی بیان ہو رہی ہے تو ابجیکٹفائی تو آپ کر رہے ہیں فیمنس پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے فیمنس کی ساری توجہ جائے اس پہ ہے اسلام نے کر دیا اسلام نے وہ کر دیا کبھی دیگریٹ کر رہے ہیں لٹرلی اینیمل کی طرح عورت کو دکھا جاتا ہے ریپ سانگ جیسے وہ ایک جانور ہے اور جانور جو دل بہلانے کے لئے ایک جانور رکھا ہو ہے ساتھ ایک بندہ گانے گا رہے ہیں پیچھے دس لڑکیاں چل کے آرہی ہیں واک کرتی آرہی ہیں فلانٹ کر رہی ہیں اپنی بوڈی کو تو یہ جانور کی طرح آپ عورت کو دکھا رہے ہیں تو عورت کی ڈیگریڈیشن تو آپ کر رہے ہیں تو یہ جو گانے ہیں یہ زنہ ہے یہ زبان کا زنہ ہے اور جو نفس ہے وہ یرن کرتا ہے جہاں نفس امارہ کی بات ہو اور جو ڈیزائر ہے پیشن وہ ایکشن کی ثرو اسے افرم کریں گے یا ڈینائی کر دیں گے ایک خواہش پیدا ہوگی اس کو کنٹرول کرنا آپ کے بلکل آپ کے اندر ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول شیطان نے آپ کو ایک کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا یہ شیطان کہا بے شک میں تو بری ہوں یہ جو نفس ہے اس کی خباستوں سے تو بے شک جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو انکلائن کرتا ہے برائی کی طرح اگر میرے رب کی طرف سے فضل نہ ہوتا اللہ کی طرف سے فیور نہ ہوتی مجھ پہ تو یہ ہے کنٹیکس بتا رہو سایت کا کہ حضر یوسف نے بھی اللہ کی طرف سے سٹرنٹ پکڑی اور اللہ کی طرف ہی ڈائریک کیا تو اللہ ہم کہتے ہیں لا حوالہ والا قوت اللہ و اللہ تو اللہ تعالی ہی آپ کو سٹرنٹ دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں انشاءاللہ اور جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں سورہ یوسف تھی اس نے ٹرپ کیا سیڈیوس کیا حضر یوسف کو اور ایک ایسے کمرے میں بلایا چہاں دروازے بند ہو گئے اور پھر وہ دروازہ کھلا تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے دروازے کھلتے گئے وہ بھاگتے گئے دروازے کھلتے گئے تو اس میں پورا میکنزم ہے کہ نمبر یوسف نے اللہ سے مدد پکڑی تو بچتا وہی ہے جو بچنا چاہے جو بندہ بچنا ہی نہیں چاہتا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ مدد اس کے لئے نہیں آتی کیونکہ وہ بچنا ہی نہیں چاہتا اس نے پہلے سے ٹھانی ہے تو بچنے کی نیت اور یہ سٹرنٹ جمع کرنا یہ بھی ایک بڑی تگری بات ہوتی کہ نہیں میں نے بچنا ہے بچنے کی نیت ہوئی اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے کوئی مدد آتی ہے سورہ یوسف آپ دیکھ لیں اللہ کی طرف سے اشارہ آیا مدد آئی اور اس کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ اس سچویشن سے بھاگیں اس سچویشن میں نہ رہیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے لوگ اس سچویشن میں ہی رہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں بچ بھی جاؤں گا جب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کہاں بچیں گے یہ ایکسپیکٹ اس چیز کو آپ نے ابینڈن کرنا نہیں بچ سکتے کوئی اس کا حال نہیں ہے تو اس کو ترق کرنا ہوگا اور اس کو ترق کرنے سے اللہ تعالیٰ دو چیزیں آپ کو دے گا حدیث کی روح نمبر ون غینا رچنس آف ہارٹ غینا سمجھتے ہیں رچنس آف ہارٹ آپ کا دے گا غینا کا تعلق ہے اس ساری چیزوں سے دوسرا نور آ جائے گا آپ کے دل میں آپ کے چہرے پہ اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ اس نور کی بدولت آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان دے گا یہ سینے دل کا نور ہے ظاہر اور اگلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ریپلیسمنٹ ایسی دے گا کہ آپ کو لطف آ جائے یہ وعدے ہیں حدیث کی روشنی میں جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے دوسرا اس کے بدلے اللہ اسے بہترین چیز عطا فرماتا بہترین چیز عطا فرماتا تو یہ وعدے سچے ہیں اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہی سلوشن ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے باقی یہ کہ اب کرنا کیا ہے تو یوت کو یہی میسج ہے دیکھیں کہ اس امیچورٹی سے نکل آئے اپوزٹ جنڈر کے پاس کھڑے ہونا ان کے ساتھ تصویریں لینا وہ پھر فیس بک پہ شیئر کرنا یہ امیچور اور ان انٹیلیجنٹ لوگوں کے کام ہے اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھتی اور جس سوسائیٹی میں آپ کی اس وجہ سے عزت بڑھ دی ہے وہ سوسائیٹی انتہائی گھٹیا اور پست ہے اس سوسائیٹی میں آپ کو بیٹھنا ہینی چاہیے جن کی پستی کا لیول یہ کہ وہ اس چیز سے آپ کی ریسپیکٹ جاج کرتے اس کا مطلب نکلو وہاں سے وہ تو پست لوگ ہیں ان کی ذہنیت اس لیول تک پست ہے کہ وہ اس چیز پر ریسپیکٹ کرتے ہیں اور انہیں بھی سمجھاؤ کہ یہ چیز کول نہیں مان لو کہ اس میں کوئی برائی نہیں تو کیا آپ یہ گرانٹی دے سکتے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے یا ہمیں کوئی تلقین نہیں کریں گے اگر آج ہائی فائیبز کرتے ہوئے دیکھ لیں لڑکے لڑکیوں کو یا اس طرح کیفیز میں بیٹھے جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں اور جس طرح ویٹس ایپ پہ ڈوال میننگ ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں مجھے کئی ینگ سٹرز نے بتایا کہ لڑکے آپ کو پتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ہر بندہ پھر اس لیول پھر بتمیز لڑکے بھی بہت ہوتے وہ پھر سب کچھ ہی عجیب و غریب باتیں بھی کہتے ہیں تو لڑکیوں کو ڈگنیٹی اور شرم دکھانی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیری ایسے کرنا ہے کہ اگلا جرت بھی نہ کریں اس کے ذہن میں ہی نہ آئے کہ we are someone easily approachable اسی طرح لڑکے کو اپنے آپ کو ایسے کیری کرنا چاہیے کہ اگلے سوچیں کہ نہیں یہ dignity والا اور he is not someone کہ easily approachable ہے یہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ جائیں گے تو وہ deception ہے deceit ہو جائے گا بندہ اور پی پی لی فارمولے قیاد رکھیں پبلک purposeful limited یہ چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سکون میں رہیں گے دوسرے بھی سکون میں رہیں گے اور خدا کے لیے میڈیا ہم ٹی وی ڈراماز اسپیشلی اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور باقی ڈراماز جس طرح وہ تعلقات دکھا رہے ہیں نون مہرمز کے درمیان وہ ٹوٹلی اسلام اور اسلامی کارڈیالوجی سے اپوزیٹ ہے وہ یہی عزیوم کر کے دکھا آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مرد کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے ان کی ازمشن بیسک ازمشن یہ جو کہ نون سائنٹیفیک اور غلط ازمشن ہے کہ مرد کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑھنا چاہیے اپوزیٹ جنڈر سے انٹریکشن کے دوران اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بھی کلائریفائی کرنا ضروری ہے کچھ لوگ غلط میننگز لے لیتے ہیں مرد اتنا زیادہ اللہ معاف کرے تھوڑا ہوا ہے یا مرد اتنا زیادہ جو ہے اس کے ذہن میں خیالات ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپوزیٹ جنڈر سے انٹریکشن نہیں کر سکتا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اپوزیٹ جنڈر وہ نہیں پردہ کر پا رہی ہیں یا فلانٹ کر رہی ہیں اپنی بیوٹی کو تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کیونکہ کچھ مردوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگلا غلط ہے تو اس کو میس یوز کرو نہیں یہ شیطانی سوچ ہے اگلا اگر کوئی غلطی کر رہے تو آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آگیا اس کو میس یوز کرنے کا آپ کے پاس لائسنس کہاں سے آگیا اس پر نظر ڈالنے کا آپ کے تو وہی حکم ہے اور دیگنیٹی کے ساتھ چلو اور بس ٹھیک ہے اگلے کے لئے دعا کرو تو یہ سوچ بھی غلط ہے اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے وے بیلنس وے پر آنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسرے پہ بھی رحم کرنا چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں حیاء دے اور سمجھ دے اور اللہ تعالی ہمیں آج کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان کی چاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں